کس چیز کیز ہوئے مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکے دنیا میں ساڑھے تین سال وزارت عظمہ پر بیٹھا رہا ہوں یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ اگر ہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکراپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک میں آپ کو سیکنس بتا دیتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکراپٹ سے کی بھی جاتا ہے سب سے بڑا ادارہ کونس ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی دی ڈی نیوکلرائز کرنے کی سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلر ڈیٹیرنٹ ہے جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین ایسے ہوں گا جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس ہندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لیدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلان بنے ہوئے ہیں تو یہ اس بات اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکوشی کرنے کی پجار نمسکار دوستو کیسے آپ لوگ ہم پھر باپس آگے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے گی پلیس شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جرور دے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ فوج ہوگی فوج بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ میں آپ کو ان ریٹن دے سکتا ہوں یہ میں آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں یہ کہنا ہے فارمر پرائم نیسٹر عمران خان کا سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلیویزن پروگرام میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صحیح فیصلے نہ کیے گئے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ عمران خان کی ایک دھمکی ہے یہ عمران خان اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ اب وہ پرائم نیسٹر نہیں ہیں اس وجہ سے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اگر ان کو واپس نہ لیا گیا اگر ان کو اقتدار نہ دیا گیا تو وہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے کیا یہ ایک دھمکی ہے کیونکہ اس وقت عمران خان پر یہ تنقید کی جارہی ان کو یہ کلٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں یہ تمام باتیں ابھی ان کو اقتدار سے اترے چند دن ہوئے اور کیا ان چند مہینوں سے پہلے جب وہ اقتدار میں تھے جب وہ پرائیم منیسٹر تھے تو یہ سب باتیں نہیں تھیں کیا اس وقت ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کے ٹوٹنے کا کیا جب وہ پرائیم منیسٹر تھے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کی فوج کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی درست فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے اقتدار سے باہر جاتے ہی یہ تمام خطرات آئیں اور اگر یہ خطرات اس سے پہلے بھی تھے تو انہوں نے ایز ای پرائم منسٹر یہ تمام باتیں کبھی کیوں نہیں کی وہ پرائم منسٹر شپ سے اپنی پریمیر شپ سے علیہ دا ہونے کے بعد یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو ان کی یہ باتیں بتائی دیتی ہوں انہوں نے کیا کیا گفتگو کی ہے اس میں بہت ہی alarming گفتگو ہے اور اس کے کئی angles سے گفتگو کی جا سکتی ہے ایک اس perspective میں ہم گفتگو کریں گے کہ کیا پاکستان کیسے خطرات لاکھ ہیں اور کیا عمران خان جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس بینا پر کر رہے ہیں کہ ان کو خود کو خطرہ ہے اور اب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دنیا کی establishment سے کچھ اور countries جو ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو یہ خطرہ ہے ان کا اس وقت یہ کہنا اگر وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے کہتے تو یہ بات کی جا سکتی تھی کہ انہیں پاکستان کی فکر ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں لیکن ان کا اس وقت یہ بات کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اس وقت دھمکی دے رہے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری لڑائیاں چل رہی ہیں ایک جنگ جاری ہے بالکل جس میں حکومت بھی شامل ہے جس میں establishment بھی ہے جس میں فوج کو بھی ملوث کیا جاتا ہے عمران خان نے یہ ایک دھمکی دی ہے کہ ان کو واپس لیا جائے وہ جو درست فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ درست فیصلے یہ ہیں کہ آپ neutral نہیں رہ سکتے neutral تو جانور ہوتا کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں انہوں نے بم گرانے کی بھی بات کی پاکستان پر اس سے تو اچھا بم گرا دیا جائے ان کے اپنے پارلیمنٹرینز نے پھٹ جانے کی جب پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کی ان کی طرف سے اور ان کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی نہیں جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں عمران خان کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری انٹرویو ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ انٹرویو نہ دے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ عمران خان کا یہ آخری انٹرویو ہوگا لیکن یہ میرا تجزیہ غلط اس بنا پر ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر کسی پولیٹیشن نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو وہ یا تو جیل کے اندر ہوتا یا پھر وہ دنیا میں نہیں ہوتا اور یا پھر وہ ملک سے باہر ہوتا ایک شخصیت جس کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور تمکیاں دی وہ عمران خان کا نام لیا جاتا ہے وہ کہاں ہیں اس وقت وہ ملک کے اندر نہیں ہیں وہ کافی عرصے سے ٹیلیویجن پر بھی بیند تھے ان کا نام تک نہیں لیا جاتا تھا ان کے بارے میں یہ ہدایات تھیں ٹی وی کو کہ آپ نے جب عمران خان کی بات کرنی ہے کہ ہم لے لیتے ہیں نام یہ سب لوگ اگر یہ ہی پیرمیٹرز رہتے ہیں اور پاکستان کے توڑنے کی جو بات کرتا ہے یا اس طرح کی گوئی دھمکی کا جو ایک اشارہ ملتا ہے تو پھر شاید یہ عمران خان کا آخری انٹرویو ہو لیکن دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے لادنے ہیں اور ان کو جتنا زیادہ ایک حل کا ہاتھ اداروں سے لے کر عدالتوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ ہر کوئی رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے بہت عد تک ممکن ہے ران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تباہ ہوگی اور فوج بھی تباہ ہوگی پاکستان سے اس کا ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا اگر درست فیصلے نہ ہوئے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو ان رائٹنگ دیتا ہوں یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینک رپسی کی طرف جا رہا ہے اور اگر ملک بینک رپٹ ہوتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر ہم دیفولٹ ہو جائیں تو کدھر جائے گا پاکستان پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھ لیں جب سے یہ لوگ آئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے دیفولٹ کی طرف جا رہا ہے یہ ان کا اشارہ ہے نئی حکومت کی طرف کی نئی حکومت جب سے آئی ہے تب سے یہ کچھ ہو رہا ہے تب سے پاکستان دیفولٹ بھی ہونے جا رہا ہے تب سے سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے تب سے ہی روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا وہ فوج ہے جب فوج ہوگی تو اس کے بعد ہمارے سے کنفیشن لی جائے گی اور وہ کیا کنفیشن ہوگی جو یوکرین سے انہوں نے مانگ لی ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ڈی نیوکلرائز پاکستان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلر پاور ہے جب وہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین حصے ہوں گے پھر انہوں نے انڈیا کی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تینک ٹینکس اٹھا کے دیکھ لیں تینک ٹینکس کیا بات کریں آپ انڈیا کے تینک ٹینکس کی دیکھ لیں مہا پر بلوچستان کو علیہدہ کرنے کی پلان بنائے جا رہے ہیں یہ پلان بنے ہوئے ہیں تو اس وقت اگر درست فیصلے نہیں کی یہ جائیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سب ٹرائلز پر ہیں ہماری قوم تماشا دیکھ رہی ہے فوج بھی ٹرائل پر ہے میڈیا بھی ٹرائل پر ہے میڈیا کو دیکھ رہی ہے یہ قوم آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی کورے جو اوپر جا رہی ہے ریٹنگ آ رہی ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ چا چینل مجھے سپورٹ کر رہا اس کی ریٹنگز دیکھیں کہاں پر جا رہی ہے بہت ہائی جا رہی ہے ان کا اشارہ کچھ لوگوں کی طرف تھا اور اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے یعنی اگر ان کی کچھ چینل کی ریٹنگز کچھ یوٹیوب چینل کی یا کچھ میڈیا چینل کی ریٹنگز بہت ہائی جا رہی ہے کیونکہ وہ عمران کی سپورٹ میں ہیں تو اس کی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عمران حق پر ہیں اس کے علاوہ ان سے یہ بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بیچ میں چھوڑ دی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ نائنٹ آف اپریل کی رات کو کیا ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ رات ایک ایسی رات گینی جائے گی جس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ ساری شام پھر انہوں نے کہا کہ میں چھوڑیں پھر کبھی بتاؤں گا کہ جس میں بڑا نقصان ہوا اور وہاں پر اس رات میں کیا کیا کچھ ہوا یہ بات انہوں نے نہیں بتائی پھر کبھی بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کچھ کتاب لک یا جو بھی کرے ہو سکتا ہے کبھی ملک سے باہر جا کے وہ کوئی کتاب لکھنا شروع کر دیں یا کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر رہ کے بھی وہ کتاب لکھ سکتے ہیں لیکن یہ تمام باتیں وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے بہت علارمنگ تو ہیں لیکن اس کے بعد عمران خان کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں کہ وہ اقتدار سے share ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام کارڈز کھیل لیے دیکھیں یہ جو باتیں ع کہ وہ جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی تھی اگر وہ دنیا کے think tanks کے plans کی بات کریں تو دنیا کے think tank کے plans کوئی ابھی اس حکومت کے ایک مہینہ ہوا آئے ویس دوران تو نہیں بنے صرف ایک مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا یعنی یہ گورنمنٹ آئی تو اس گورنمنٹ کے آتے ہی یہ سب کچھ شروع ہو گیا اور دنیا نے سازشیں شروع کر دیں یہ تو بڑی عجیب سی بات وہ کر رہے ہیں اور اگر ان کو یہ پہلے سے پتا تھا سب کچھ تو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران کبھی ایسا انٹرویو کیوں نہیں دیا کبھی کسی ٹیلیویجن چینل پر اپنے انٹرویو کے دوران سپیچ کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے دیکھیں جلسوں میں کیا کیا باتیں کی انہوں نے کہا کہ فوج تو جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہیں بہت کچھ کہا اس کے علاوہ آرمی چیف پر بہت زیادہ انہوں نے تنس کیا اندر کی باتیں بہت سی بتاتے رہے بہت ایسی باتیں انہوں نے کی اپنے جلسوں کی تقریروں میں بہت ایسی باتیں